کسی کی ہسی اڑھانا یا کسی کی شکل و صورت پر ہسنا یا کسی کی آواز و انداز کی اس طرح نقل کرنا کہ لوگ ہسیں شرعا جائز نہیں گناہ ہیں کیونکہ ہسی اڑھانے سے عام طور پر جس کی ہسی اڑھائی جائے مزاک کی جائے کا دل دکھتا ہے اور اسلام میں دوسروں کو تقلیب پہنچانا جائز نہیں ہسی اڑھانے والے کے دل میں گرور اور تکبر پایا جاتا ہے اسی وجہ سے اسلام میں یہ ناجائز اور حرام ہے قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو نہ مرد دوسرے مرد کا مزاک اڑھائے سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو آیت کے اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ کسی صورت میں دوسرے کی ہسی نہ اڑھائی جائے کیونکہ اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک ہے دوسرے پاک میں حضور کا ارشاد گرامی ہے کسی کا مزاک اڑھاتا ہے اور لوگوں پر ہستا ہے وہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ پر ہستا ہے تو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آجا وہ قریب ہوگا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دوسرے دروازے پر اسی طرح اس کو بلایا جائے گا اس طریقے سے اس کا پھر دروازہ جنت کا بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ رنجو گم کے مارے ترستا رہے گا یہ ایک قسم کا اس کے ساتھ مزاک ہوگا اور اسے احساس دلایا جائے گا کہ دوسروں کا مزاک اڑھانے کا یہ انجام ہے ناظرین کسی کی ہسی اڑھانے کا یہ انجام ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی مسلم معاشرے میں ہسی اور مزاک کی رسم عام ہوتی جا رہی ہے ہر جگہ اور ہر سوسائیٹی میں یہ بیماری عام ہو رہی ہے معاشرے میں کوئی شخص اگر دوسرے سے کم حیثیت رکھتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے لیے ترہاں ترہاں کی باتیں بنا کر مزاک اڑھاتے ہیں برے لفظوں سے پکاتے ہیں دل دکھانے والی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں دل دکھانے والے ناموں سے یاد کرتے ہیں اصل نام بگار کر دوسری طرح بولتے ہیں یہ کام اسلام میں حرام ہے کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے